پارسہ عورت پارسہ عورت نے چور کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اللہ کی شان ہے کہ ایک جنتی کسی دوسرے جنتی کا کفن چرا رہا ہے یہ بات سن کر کفن چور لرز گیا اور کہنے لگا کہ اے پارسہ بی بی تیرے جنتی ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں لیکن میں تو ساری زندگی مردوں کی کفن چرائے ہیں میں کیسے جنتی ہو سکتا ہوں اس پر عورت بولی اندہ تعالی نے مجھے بخش دیا اور جس جس نے میرا جنازہ پڑا اسے بھی بخش دیا اور تو نے بھی میرا جنازہ پڑا ہے اس پر کفن چور شرمندہ ہوا اس نے توبہ کیا اور اپنے زمانے کا قطب بن گیا